اسلام علیکم and welcome to علیزی ولوگز آج کی کچھ important خبریں ہیں آپ کے ساتھ شامل کروں گا سب سے پہلے major عادل راجہ کی گرفتاری ہوئی ہے برطانیہ کی اندر میں نے اس کے لیے انہیں message کیا ہے twitter کی اوپر ان کی بیگم سے بھی پوچھنے کی کوشش کی لیکن کوئی مجھے جواب نہیں آیا اور نہ ہی انہوں نے اس کی تصدیق یا تردید کیا کسی بھی مصدقہ ذرائع سے بالکل خاموشی ہے ان کی طرف سے جبکہ سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا جبکہ mainstream میڈیا آف پاکستان کے کچھ news channels کے اوپر یہ breaking news چلی ہے کہ انہیں برطانیہ میں پاکستان کے اداروں کے خلاف حرزہ رسائی کی وجہ سے گرفتار کیا گیا first of all اس پہ کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی کہ آیا وہ گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے واللہ وعالم لیکن ایک بات ہمیں یہاں پہ یہ سمجھنی ہے کہ پاکستان کا کوئی exchange انٹرپول کا معاہدہ برطانیہ کے ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب یہ آسان الفاظ میں کہ کوئی بھی پاکستان کا مجرم چور ڈھکیت کاتل اگر برطانیہ میں جا کر کے پناہ لیتا ہے تو برطانیہ اس بات کی پابند نہیں ہے کسی بھی قانونی طریقے سے کہ وہ پاکستان کے اداروں کی یا حکومت کے کہنے پہ اس شخص کو پکڑے یا اس کے خلاف کارروائی کرے ایسا کوئی معاہدہ برطانیہ کے ساتھ پاکستان کا نہیں ہے تب ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر چور لٹیرے پاکستان سے کھا پی کے وہیں پہ دوڑتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر میجر عادل راجہ کو گرفتار کیا گیا ہے اور پاکستان کے اوفیشلز کے کہنے پہ کیا گیا ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا ادارے یا حکومت اتنی طاقتور ہے کہ برطانیہ کی حکومت اور پولیس بھی اسلام آباد سے بیٹھ کے ان کی فون پہ لوگوں کو گرفتار کرتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے ایسا تو پھر میرا ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کے عدالتوں سے مفرور شخص بھاگا ہوا شخص پچاس روپے کا سٹام دے کر کے واپس آنے کا وعدہ کر کے عدالتوں کو دھوکہ دے کر کے جانے والا نواز چریف اب تک کیوں گرفتار نہیں ہوا وہاں پہ یا اسے واپس کیوں نہیں بلائیا کیا یہ وہ شخص ہے جو عدالت سے سزا یافتہ ہے مجرم ہے پاکستان کے عدالتوں کا لیکن وہ برطانیہ جا کر کے چھپ کر کے بیٹھا ہوا ہے جبکہ پاکستان کے کسی بھی ادارے نے یا حکومت نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی یا نہیں کر سکی تو سوال یہ ہے کہ اگر میجر عادل راجہ پاکستان کے حکومت کی طرف سے وہاں پہ گرفتار کروایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ادارے یا طاقتور لوگ کبھی بھی نواز شریف کے خلاف کوئی قانونی حسین کے خلاف آج بھی ہزاروں کیس چل رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے اوپر بہت سارے الزامات اسے غدار تک ڈیکلیئر کیا گیا لیکن اس کو وہاں سے نہ لا سکے اور نہ اس کے خلاف کوئی کروائی کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی افیشلز ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے تو پہلی تو یہ خبر ہے اس کے بعد دوسری خبر میں آپ کو بتا ہوں روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ سے چھے عرب ڈالر سے زیادہ کی رقم خائب ہو چکی ہے کہا جا رہا ہے کہ تین عرب ڈالر خرچ ہو گئے اور باقی ڈیڑھ عرب ڈالر سے زیادہ رقم جو پاکستانیوں نے واپس منگوا لی یہ اتنی بڑی رقم تھی جتنی رقم کے لیے اشحاق ڈار اور پی ڈی ایم کی حکومت ترلے کر رہی ہے آئی ایم ایف کے کہ ہمیں پروگرام دیا جائے ہمیں یہ پیسے دیے جائیں جتنے پیسے نے آئی ایم ایف سے ملنے ہیں اتنی رقم یہ تھی جو اورسیس پاکستانیوں کی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر پڑی گئی تھی لیکن وہ سارے پیسے غائب ہو چکے ہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ عمران خان کے دورے حکومت میں پاکستان کے اوپر اورسیس پاکستانیوں نے اتنا بھروسہ کیا تھا کہ اتنی بڑی مقدار میں اپنے پیسے پاکستان کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر رکھوائے تھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور جیسے ہی پی ڈی ایم کی حکومت آئی لوگوں نے اپنے پیسے نکلوا لیے یہاں پہ ایک سمجھنے والی بات ہے میں اوفیشل سے یا طاقتور حلقوں سے پی ڈی ایم سے نہیں کہنا چاہتا یہ جانتے ہیں یہ تو اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ کے ملک پہ چوروں لٹیروں ڈھاکوں کا راج ہوتا ہے جب وہ مسلط ہو جاتے ہیں غیر قانونی طریقے سے طاقت کے بلبر تو پھر کسی بھی غیر ملکی یا پاکستانی کا کسی بھی شہری کا ملک کے اداروں پہ ملک کے قانون پہ ملک کی حکومت پہ بھروسہ نہیں رہتا اب کوئی پاگل ہے جو پاکستان کے اندر اپنا لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ ڈالر یا میلین ڈالر رکھے گا کسی کو کتے نے کاٹا ہے اس کا دماغ خراب ہے وہ پاکستان کے اندر جا کر کہ اپنے پیسے رکھے گا آپ مجھے بتائیں خدا کو حاضر ناظر جان کہ اپنے دل میں یہ فیصلہ کریں جتنے بھی اوورسیس پاکستانی مجھے سن رہے ہیں اگر آج آپ کو ملین ڈیڑھ ملین ڈالر کہیں سے مل جائے پاکستان لے کے جاؤ گے اس پیسے کو آلہ ماف کرے ہارٹ ٹیک آ جائے یہ سوچتے ہوئے بھی کہ ملین ڈالر ہے میرے پاس ملے کے پاکستان چلا جاؤں یہ تو ایرپورٹ پہ چھین لیں گے تم سے ایرپورٹ پہ اترتے ہی وہاں پہ کھڑے ہو کر کہ کوئی نہ کوئی ایسا کیس ڈال دیں گے تم پہ تم ساری زندگی اس کیس سے ہی نہیں نکل سکو گے اور عدالت میں جا کر کہ یہ بات ثابت کر دیں گے یہ کہ یہ جو پیسے تمہارے پاس ملین ڈیڑ ملین ہے یہ تمہارے نہیں یہ فلاں آدمی کے ہے اس کو دیے جائیں اور یہ لے بھی لیں گے اور اچھا کر عدالت میں تم جا کے ثابت بھی کر لیتے ہو کہ تمہارے پیسے ہیں تو طاقتوروں سے لے گا کون وہ پیسے عدالت نے اس ملک میں ابھی ایک مہینہ پہلے چودہ مہین کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر دیا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے بطی بنا دی گئی اس آرڈر کی اس ملک کی اندر دھجیاں اڑا کے رکھ دی گئیں سپریم کورٹ کی آرڈر کی مجھے بتائیں کروا کے دکھائیں الیکشن جج صاحب آج اس ملک میں طاقت ننگا ناچتی ہے ننگا برہنا ناچ ناچتی ہے جو طاقتور ہے وہ تو آپ کے پاس اگر ملین ڈیڑ ملین ڈالر ہے تو آپ کا دماغ خراب ہے آپ پاکستان لے کر جائیں گے ان پیسوں کو وہ طاقتور کوئی بھیڑیا پڑے جائے گا آپ کو تو یہی وجہ ہے کہ آج تمام پاکستانیوں نے روشن ڈیجیٹال اکاؤنٹ سے اپنے پیسے واپس نکال لیے کچھ تو یہ پی ڈیم کی حکومت لوٹ گئی اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایک ایک لوٹا پندرہ پندرہ کروڑ میں خریدا تھا ان کو بھی پیمٹیں کرنی ہے اپنے پیسوں کو تو ہی ہاتھ نہیں لگاتے وہ تو وہ فورن اکاؤنٹ باہر کے ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں ڈالر نیچے جاتا ہے وہ ڈبل ہو جاتے ہیں تو یہ پیسے اور سیس کے بیچاروں کے وہاں پہ کھا پی کرپشنے کر کے تو لے گئے آپ کوئی پاگل پاکستانی ہیں جو پاکستان میں پیسے بیجے گا وہاں سے جو اس وقت وزیر خزانہ ہے نا آپ کا اس کا on the record court کے اندر بیان ہے کہ نواز شریف کیلئے میں منی لانڈرنگ کرتا تھا یعنی کہ پیسے چوری کر کے باہر لے کر کے جاتا تھا یہ آپ کا وزیر خزانہ ہے آسیف علی زرداری پریزیڈنٹ ہاؤس میں بکسہ اپنے ہاتھوں سے پیک کرتا تھا ڈالر کی گڑیاں ڈال کے اس میں اور پھر ایان علی کو دیتا تھا لے کے جاؤ پکڑی گئی وہ ائرپورٹ پہ اس کو جس نے بکڑو اس کو گولیاں مروا دیں انہوں نے وہ مر گیا بچارہ تو یہ یہ آپ کے ملک میں حکمران ہیں وزیر خارجہ کا باپ ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں وزیراعظم ہاؤس میں سوٹ پیک کرتا تھا بڑا بڑا بکسہ جس میں آپ اپنی جب جاتے ہیں پاکستان پوری فیملی کے کپلے ڈال دیتے ہیں وہ ڈالروں سے برتا تھا پاکستان میں اور پھر سیان علی کو دیتا تھا ٹکٹ کروا کے جو تو بھئی لے کر کے جاؤ وہاں سے آکے بندوبہ سم کر لیں گے یہ آپ کی ملک کے حکمران بنے ہوئے تھے کوئی پاگل پاکستانی ہیں جو ادھر مزدوریاں کر 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 ٹرک چلا چلا کر کر کے بچالے بچارے گیس ٹیشنوں پہ کام کر 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 کے پیسے کمائے اور پاکستان بیج دیں تم پکڑ کے ان کا پیسہ بیچاروں کا غریبوں کا ادھر لے جاؤ تو آج سکس پوائنٹ ون بلین ڈالر جو اسکندر پڑا ہوا تھا پاکستان کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اس کو عورسیز پاکستانیوں نے نکال دیا یہ امران خان کی میند تھی اس کے اوپر لوگوں کا اعتبار تھا تو لوگ پیسے بھیجتے تھے وہاں جا کر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے لیکن اب جہاں چوروں کا ڈاکووں کا لٹیروں کا راج ہو تو وہاں پہ کون بیچارہ پاگل وہاں پہ جا کے پیسے لگائے گا لوگ یہاں پہ آتے ہیں یورپ امریکہ کے اندر سال دو سال میں تھوڑے سے سیٹ ہوتے ہیں کوئی کام کروبار کی سمجھ آتی ہے خدا کی قسم پاکستان سے جیدادیں بیچ کے پیسہ یہاں مانگوا لیتے ہیں وہاں سے جیدادیں بیچ کے پیسہ یہاں مانگوا کے کوئی بیچارہ سب وے کھول لیتا ہے کوئی سٹور لے لیتا ہے کوئی یہاں پہ اپنا گٹرہ خرید لیتا ہے کام کر لیتا ہے وہاں سے پیسے مانگوا کے ادھر کیونکہ یہاں پہ ان کو ایک چیز کا بھروسہ ہے کہ یہاں میرے ساتھ دو نمری نہیں ہو سکتی یہاں میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہو سکتا یہاں کی سرکار مجھے لوٹے گی نہیں البتہ میری محنت کو دیکھتے ہوئے مجھے مزید رستہ دے گی آگے بڑھنے کا یہاں پہ عدالت ہے اگر میرے ساتھ نانصافی ہوگی تو میں عدالت میں جا کر کے کھڑا ہوں گا جج مجھے انصاف دے گا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے انصاف دینا وہاں پہ کیا انصاف کیا جج کیا مطلب اللہ ماف کرے بنانا ریپبلک ہے وہاں پہ کفر بنا ہوا ہے جس کے پاس طاقت ہے اسی کا راج اسی کا قانون ہے اس کے چیلے پھر لوٹتے ہیں لوگوں کو بھی اس کے بعد مریم نواز مریم اور انگزیب کی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اس ملک کے اندر ترقی لائے اس ملک کے اندر موٹر وے بنائی اس ملک کے اندر سی پیک لائے روزگار دیا مہنگائی ختم کی اس ملک کے اندر نوجوانوں کو روزگار دیا یہ وہ تمام اس کے اس کے ساتھ اس لیے یہ جو یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ای پی ایس کے وقت اچھا جب آپ جھوٹ تواتر کے ساتھ مسلسل رٹا لگا کر کے بھوڑ رہے ہیں آپ نے ایک پیراغراف رٹا ہوا ہو جو ٹھیک ہوں اس رٹے ہوئے پیراغراف کو آپ بڑی اداوں کے ساتھ گالوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے جب بول رہی ہوتی ہیں اکثر اکثر یہ بولتی ہیں تو اسی طرح یہ تواتر کے ساتھ یہ جھوٹ بول رہی تھی اور ان کے جھوٹ کو اللہ نے کیسے بینکاب کیا جس نواز شریف کو یہ کہہ رہی ہو اس نے یہ اکھاڑ لیا یہ کر لیا وہ کر لیا ڈیم بنا دیا بجلی دے دی گھاس دے دی پانی دے دی روٹی دے دی سالن دے دی یہ کر دی اچانک اوپر سے بجلی چلی گئی اچانک اوپر سے بجلی چلی گئی اسی نواز شریف کے دورے حکومت میں ٹھیک ہے جو وزیراعظم آؤں سے بیٹا ہوا اس کا بھائی تو مضبط در پھٹے مو لانت پڑھنے والی بات ہو گئی یہ کہ ٹھیک ہے تم اللہ نے اللہ نے بست کر دیا مو پہ جسے کہتے ہیں بدنام ہو گئی بات ہی نہ اس سے کبھی مائک پکڑے یہ دے دیا وہ دے دیا وزیر کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں بجلی چلی جاتی ہے تو انہیں گھنٹا دیا اس بول کو تباہی کے دھانے پہ لا کر کے کھڑا کر دیا آٹے کے لائنوں میں لوگ مار رہے ہیں کھانے کے لیے وہاں ہے نہیں پیٹرول خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں بچارے لوگوں کے موٹر سیکلیں لیوی تھی کسی دور میں ان کو زنگ لگ رہا ہے پیٹرول ڈالنے کے اس میں پیسے نہیں ہے بجلی کا پنکھا چلتا نہیں ہے آگستان کے کیا حال ہے اللہ ماف کرے تباہی کے دھانے پہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہوئے اور یہ آ کے ہمیں بتا رہی ہے کہ نواز شریف نے یہ دے دیا اس بلک کو نواز شریف نے وہ دے دیا تینکیو سو مچ آج کی ویلوگ میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے اندر